باب نمبر سترہ بابو ماجہا فی نحیع عنی تسلو بی معل جنازہ یہ باب ہے جنازہ کے ساتھ اپنے کپڑوں کو اتار کر جنازہ کے ساتھ چلنے کے بیان میں یعنی موت کی وجہ سے اپنے غم کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار دینا ننگے ہو کر یا پھر کی ایسا جس سے کوئی ننگا کہا جائے یعنی سطر تو چھپی ہوئی ہے لیکن ننگے جس طرح کے دیکھتے ہیں ہم کہ جب ہندووں کے یہاں مگیت ہوتی ہے تو وہ لوگ اپنے جنازے کو جو لے کر چلتے ہیں تو اس میں خاص آدمی جسے کی جلانا ہوتا ہے وہ ننگے بدن ہوتا ہے ایسی حالت میں جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے اتار کر جنازہ کے ساتھ چلنے سے منع فرمایا ہے حدیث نمبر 1485 حدثنا احمد بن عبدہ اخبرن عمر بن نعمان حدثنا علی بن حزور عن نفیوی عن عمران بن الحسین وعبی برزا خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت فرعا قوما قد ترحو اردیتہم یمشون فی قمس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امران بن حسین اور ابو برزا سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازت میں نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی چادریں پھیک دی ہیں اور اپنی قمیس پہنے ہوئے ہیں یعنی نیچے کا کھول کر پھیک دیا تھا اور قمیس جو لمبی ہوا کرتی تھی وہ صرف قمیس پہن کر چل رہے ہیں اور چادر پھیک دیا مطلب نکال دیا ہے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جاہلیت کے فیعل کو اپنا رہے ہو یعنی جو زمانے جاہلیت میں کفار جو کام کیا کرتے تھے ان کاموں کو اپنا رہے ہو یا پھر جاہلیت کے کاموں سے اپنے آپ کو تشبیح دے رہے ہو اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کر رہے ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے بدعا کروں تاکہ تم دوسری صورتوں میں ہو جاؤ یعنی تمہاری صورتیں بدل جائیں تمہاری شکلیں بدل جائیں تم جیسے انسان ہے تو انسان سے بندر بن جاؤ مثلا ایسی کوئی بھی بدعا کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا تھا لیکن کیا نہیں یہ جملہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا تو صحابی کہتے ہیں فَأَخَذُوا أَرْدِيَتَهُمْ کہ ان لوگوں نے اپنی چادریں اٹھا لی اور دوبارہ ایسا نہیں کیا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کی موت سے بہرحال تکلیف ہوتی ہے خاص طور سے ان کے گھر والے رشتہ دار پڑوسی ان کے بال بچے سب کو تکلیف ہوتی ہے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اسے کام کرنے لگیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ناراضگی کا سبب بنے جیسا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں خاص طور سے عورتیں جو مرنے کے بعد ترہ ترہ کی باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا یا اللہ معذ اللہ کہ یا اللہ میرا ایک ہی بیٹا تھا کیا دوسرا کوئی نہیں ملا تھا تجھے کی میرا ہی بیٹا مجھ سے چھین لیا ایسی ایسی باتیں زبان سے نکلتی ہیں اور اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہر شخص سنتا ہی رہتا ہوگا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی امانتیں ہوتی ہیں اولاد اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے وہ جب چاہے جسے چاہے لے لیتا ہے اور ہمیں کسی چونچرا کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے اور ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں کہ اللہ تُو نے ہمیں دیا تھا واپس لے لیا کیونکہ وہ اس نے دیا ہے وہ اس کی اپنی چیز ہے وہ جب چاہے جس سے چاہے جو چیز چاہے لے سکتا ہے وہ اس کا اپنا مال ہے ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے اعتراض کر کے ہم اپنی ہی دنیا اور آخرت برباد کریں گے اللہ تبارک و تعالی کا کچھ نقصان نہیں ہونے والا